بہنکر گرمی میں سب سے زیادہ راہہ دیتے ہیں یہ تھنڈے تھنڈے ڈرنگز تو ان تھنڈے تھنڈے کولڈ رنگز کو آج ہم فریسلی ایک دم گھر پر بنائیں گے اور بلکل نئے طریقے سے تو ہیلو فرنڈز میں ہوں پریتی اور یومی فوڈ اینڈ ریسیپیز میں آپ کا سواگت ہے تو چلیے سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بناتے ہیں منٹ مارگریٹا تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کٹوری پودینے کی پتیاں پودینی کے پتیاں کو دھو کر کے پہلے اچھے سے ساف کر لیا اس کی ڈنٹھل کو الگ کر لیا ہے اور اب لیں گے مکسی کا جار اور اس میں ڈال دیں گے یہ ساری پودینے کی پتیاں ان پتیوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں اب ہم ڈال رہے ہیں ایک چمچ چینی چینی کے جگہ آپ مصری کا بیوز کر سکتے اور ساتھ میں ڈال رہے ہیں تھوڑا سا سادہ نمک سادہ نمک اور ون فورٹی سپن ہی بلیک سالٹ یا کالا نمک ان سبھی چیزوں کو ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اڈھکل لگا کر کے اس کا ایک فائن پیسٹ تیار کر لیں گے یا کہیں کہ منٹ کی چٹنی ہم تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے پیس کر کے اس کی چٹنی کو تیار کر لیا ہے تو اب چلیے اس کو سرف کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے میں نے ایک ٹال گلاس لیا ہے اور اس گلاس میں اب ہم ڈالیں گے پیسٹ تو سب سے پہلے میں نے دو چمچ کے لگ بھگ اس پودینے کے پیسٹ کو اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم تھوڑا سا اس میں نیمبو کا رس ڈالیں گے لگ بھگ ون آدھا نیمبو کا رس ہم اس میں ڈال دیں گے نیمبو کا رس ڈالنے سے اس میں بہت اچھا ف disregard آتا ہے اور ساتھ میں کچھ آئس کی ٹکڑے ڈال دیں گے آئس کی ٹکڑے ڈالنے کے بعد اب ہم اسے اچھے سے ایک بار mix کر لیں گے اور اس میں اب ہم ڈالیں گے سپرائٹ یا پھر آپ سوڈا آپ کچھ بھی دونوں میں سے کوئی بھی ایک ڈال سکتے ہیں اور یہ ہمارا منٹ لیمونیڈ منٹ مارگریٹا ریڈی ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا اور کتنا آسان ہے بنانا بلکل ایزی طریقے سے ترند بن جاتا ہے تو بس سپرائٹ ڈال کر کے ایک پر اچھے سے مکس کر لیجی اور اس کے جھاک کو نیچے آنے پر پھر تھوڑا سا اس میں ڈال دیجی اور نیمبو اور پودینے کی پتیا لگا کر سجا کر کے اسے سرف کر لیجی تو یہ دیکھیں کتنا آسان ہے ایک دم مارکٹ میں ہمیں یہی کوڈ رنگز کتنے مہنگیں ملتے ہیں ہم سو سو ڈیڈرڈ سو روپے دے کر کے گلاس یہ پیتے ہیں اور گھر پر کتنی آسانی سے بن جاتے ہیں تو دوسرا ہے اب یہ جامون مویتو تو جامون کا یہ ڈرنک اتنا بڑیاں ہے کی کیا کہنا تو اس کو بنانے کیلئے میں نے یہ گدے والی جامون لی ہے تو لگ بھنگ یہ چھے سے سات جامون ہے اور اب ہم سب سے پہلے اس کے پورے پلپ کو الگ کر لیں گے اور گھٹلیوں کو اس سے الگ کر کے ہٹا دیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے چاکو سے میں کٹ کٹ کر کے سارے اس کے پلپ کو نکال لے رہی ہوں تو اس پلپ کو نکالنے کے بعد ہم کچھ پیسے ہم رکھ لیں گے اور بعد باقی سارے جامون کی ٹکڑے ہم اس میں ڈال دیں گے تو ان چھے سات جامون سے یہ ایک سے دو گلاس بن جاتا ہے ہمارا ڈرنک تو دیکھ سکتے کتنا سندر کلر لگ رہا ہے تو بننے کے بعد بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اب میں نے لیا ہے ایک ٹال گلاس اسی طرح کا اور اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چمز سگر سرپ اگر آپ کو چینی نہیں چاہیے تو آپ اسے ایسے بھی بنا سکتے ہیں ایسے لیکن سگر سرپ ڈالنے سے اس میں تھوڑا میٹھا پنا جائے گا ساتھ میں تھوڑا نیمبو کا رز ڈالیں گے اور نیمبو کا رز ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے تین چار پودینے کی پتیاں پودینے کی پتیوں کو دھو کر کے کہ جب ہم پیسے پیئے نا تو ہمیں لگے کہ ہاں جامون کے ٹکڑے آ رہے ہیں اور اب اس اب یہ جامون کا جو پلپ ہے یہ میں ڈال دے رہی ہوں لگ بک دو چمچ کے لگ بک میں نے پلپ ڈال دیا ہے اور پلپ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے آئیس آئیس ڈالنا بہت جروری ہے کیونکہ آئیس سے ہی اس میں تھنڈا تھنڈا وہ جو ٹیسٹ آتا ہے نا اس طرح کا ٹھنڈا ٹیسٹ آئے گا اور بس اسے اب ہم فیل کر دیں گے سپرائٹ یا پھر سوڈا سے تو یہ دیکھیں فیل کرنے کا کتنا سندر کلر آیا اور بس ایک بار سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے تو اسے کیا ہے کہ جو نیچے میں ہم نے جو چیزیں ڈالی تھے وہ ساری اچھے سے مکس ہو جائے گی اور بس لیمن کے ایک سلائس لگا کر اسے ایسے ہی سرف کرے یہ بہت ہی اچھا ڈرنک بنتا ہے گھر پر دیکھیں کتنی آسانی سے ہم بلکل فریز بنا سکتے ہیں تو اب تیسرا ہم بنا رہے ہیں مینگو موی تو پکے آم سے آج ہم یہ ڈرنک بنائیں گے تو لوگ سوچتے ہیں کہ پکے آم سے کیسے بن سکتا ہے تو پکے آم سے آج ہم اس کا بہت اچھا فلیور دے کر کے بنائیں گے تو یہ دیکھیں آم کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے اور اب اس کے سارے پلپ کو اس طرح سے میں ہم اس کا سارا پلپ نکال لیں گے کچھ پیسیز ہم اس میں سے تین چا ٹکڑے ہم بچا کر کے الگ بھی رکھ لیں گے جو کہ ہم اس میں سرفنگ کرنے کے ٹائم اسے ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا پلپ پورا الگ ہو چکا ہے اور اب مکسی کے چار جار میں ہم اسے بلینڈ کر لیں گے تو دیکھیں یہ بلینڈ کرنے کے بعد بلکل فائن پیسٹ بن چکا ہے اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چمچ سکر سکر ڈالنے کے بعد ہم اسے پیس لیں گے تاکہ مینگو کا پلپ میٹھا ہو جائے تو بس یہ مینگو پلپ ہمارا ریڈی ہے تو اب اسے ہم سرف کرتے ہیں تو گلاس میں نے وہی لیا ہے آپ اسے الگ الگ گلاسز میں بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن چوچ کیونکہ مجھے سارا ایک ساتھ سو کرنا اس لئے میں ایک جیسے گلاسز لے رہا ہوں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سارا پلپ تو لگ بگ آدھے کلاس کے لگ بگ میں نے پلپ اس میں ڈال دیا ہے پلپ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا پانی تو یہ دیکھیں میں نے اس میں سب سے پہلے تو آئیز ڈال دی ہے اور آئیز ڈال کر کے تھوڑا سا اسے پانی ڈال کر کے پہلے پتلا کر لوں گے اور پھر اب ہم اسے سپرائٹ سے فل کر دیں گے اسے کیا ہے کہ یہ جو پلپ موں میں ایک دم سٹے گا نہیں اور بہت اچھا فلیور دے گا تو یہ دیکھیں کتنا جھاگدار اور کتنا اچھا بنا ہے ہمارا یہ مینگو مویتو بلکل نئے طریقے سے میں نے بنایا ہے اس میں کسی مسالی کی کوئی جورت نہیں ہے کہ نمک مرچ کسی بھی طرح کی جورت نہیں ہے یہ ایسے ہی بہت ٹیسٹی لگتا ہے تو آپ بھی اسے بنائیے اور اس کے ساتھ اب لاسٹ میں بنا رہی ہوں منٹ لیمونیڈ منٹ لیمونیڈ بنانا تو دیکھیں بہت ہی کومن سی چیزیں سب سے آسانی سی یہ بن جاتا ہے اس کے لئے میں کوئی تیاری نہیں کرنے پڑتی بس ہم ایک گلاس میں ہم دو سے تین چمس سگر صرف ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں اب ہم ڈال دیں گے تھوڑا نیمبو کا رس لگ بگ آدھی نیمبو کا رس ہم اس میں ڈال دیں گے اور تھوڑی آئیس ہم اس میں ڈال دیں گے ان سبھی چیزوں کو اس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی پودینے کی پتیاں پودینے کی پتیوں کو آپ اس میں ڈال کے مرڈلنگ بھی کر سکتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹے ٹکڑیاں کٹ کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر کے اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب ان سبھی چیزوں کو ایک بار اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے سے کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں چینی اور نیمو کا جو رس ہے وہ سارا اچھے سے مکس ہو جائے گا اور ان سب کے بعد ہم اسے مکس کرنے کے بعد اب اسے واپس سے ہم فل کر دیں گے سپرائٹ یا پھر سوڈا سے سوڈا اگر آپ ڈال رہے ہیں تو اس میں تھوڑا نمک آپ جرور ڈالیے اور تھوڑے سی چینی اور زیادہ بڑھا کر کے ڈالیے تو اس طرح سے دیکھیں ہمارے یہ ڈرنکس کتنی آسانی سے ریڈی ہو جاتے ہیں بلکل ہی آسانی سے گھر پر آپ اس طرح کے آپ لیمونٹس بنا سکتے ہیں اور جب آپ کے گھر میں پارٹی ہو یا پھر مہمان آئے یا پھر بچی سکول سے آئے تو آپ اس طرح سے بنا کر دیں گے تو ان کو بہت تھنڈی اور راحت فیل ہوگی تو آپ جرور ان ریسپیز کو گھر پر ٹرائی کریے اور ریسپی ٹرائی کرنے کے بعد آپ یہ کمنٹ کر کے بتائیں کی ریسپی آپ کو کیسی لگی جو ڈرنک آپ کو سب سے زیادہ پسند تو کمنٹ میں آپ کر کے بتائیے مجھے کی کون سا آپ کو زیادہ پسند ہے اور آپ کون سا اور دوسرا کون سا آپ اس میں محیطو یا پھر مارگریٹا جو بھی آپ کو اور جو پسند ہو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو اگر میری ریسپی اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر جرور کریں ساتھ میں کمنٹ کریں اور ویڈیو کو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس کے ساتھ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھ میں بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ نئی نوٹیفیکیشن آپ کو ترند ہی مل جائے